اسلام علیکم ناظرین آپ کو میرے ہاتھ میں ہائی نونٹ کمپنی کی ایمیسن سیرپ نظر آ رہی ہوگی اس میں انڈسٹرون پڑھا ہوا ہے جو کہ اورل سلوشن میں دستیاب ہے یہ ایک بوتل جو ہے یہ پچاس میلی لیٹر کی ہے ناظرین اگر آپ کو وومٹنگ ہے اگر آپ کا دل خراب ہو رہا ہے اگر آپ کو متلی ہے الٹی ہے چکر آ رہے ہیں تو پھر آپ کو ایمیسن سیرپ کا استعمال کرنا چاہیے ایسے مریض جن پہ الٹی متلی چکر اور کے کے لیے باقی دعایاں بے اثر ہو چکی ہوں اور دمائیوں نے اپنا اثر چھوڑ دیا ہو تو پھر ایسے مریضوں کو ایمیسن سیرپ استعمال کروائی جائے ناظرین ایمیسن سیرپ جو ہے یہ بیماری کے دوران ہونے والی الٹی جس کو وومٹنگ کہا جاتا ہے کہ متلی سر کا چکرانا سر پہ بوجھ ہونا یا پیٹ میں بار بار درد اٹھنے کے لیے انتہائی بہترین شربت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یا گھر میں آپ کے بچے الٹی سے محفوظ رہیں ان کو متلی نہ ہو کے نہ ہو چکر نہ آئیں تو پھر آج ہی ان کو ایمیسن سیرپ یعنی اونڈا سٹرون سیرپ جو ہے اس کا استعمال شروع کر دیں اس کو لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک چمچ صبح ایک چمچ شام کھانے سے پہلے استعمال کروائیں چار ماہ سے کم عمر کے بچوں کو دینے سے پہلے ایک بار اپنے ڈاکٹروں سے ضرور مشورہ کر لیں ایمیسن یعنی انڈا سٹرون سیرپ جو ہے یہ الٹی متلی اور چکروں کے علاوہ اگر آپ کا کھانا حازمے میں مسئلہ ہو رہا ہے اگر آپ کی خوراک والی نالی میں جلن ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی انتہائی بہترین کام کرتی ہے ناظرین آخر میں آپ کو پھر بتا دیں کہ اگر آپ الٹی متلی کے اور چکر کے لیے دعائیں کھا کھا کر تھک چکے ہیں آپ کا الٹی متلی کے چکر کا بیماری جو ہے اس کا خاتمہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو ایمیسن سیرپ کا استعمال کرنا چاہیے اسے سات سے دس دن تک استعمال کرنے سے آپ کو الٹی متلی کے اور چکر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ چار ماہ سے کام عمر کے بچوں کو دے رہے ہیں یا حاملہ عورتوں کو دینی ہے تو اس کے لیے ایک بات ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کروائیں شکریہ